وَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا نَبِيَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الحمدلی ورگیهی وصلاة ولا نبیهی وعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَنَّا سُتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا اَا مَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ مَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ اللہ کریم کے فضل و کرم نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ ناز کے صدقے میں صبح کی نماز ادا ہوئی اللہ کریم تمام کے سجود کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت ادا فرمائے مالک کریم خالق کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انشاد فرمایا سورة النساء کی ابتدائی آیات مقدسہ ہیں نساء کا معنی عورت ہوتا ہے اور عورتوں کے بارے میں بالخصوص یہ آیت کریمہ اور پوری صورت ہی نازل ہوئی ہے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں مردوں پر اور مردوں کے کیا حقوق ہیں عورتوں پر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تم ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اس سے جوڑا پیدا کیا ہے ان دونوں سے کثیر مردوں اور عورتوں کو پھلایا ہے اور تم اللہ سے ڈرو جس سے مانگتے ہو قرابتوں کا خیال رکھو بے شک اللہ تم پر نہگبان اور مہربان ہے قرآن کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب سے ڈرو ڈرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ مسجد کے باہر سے دروازے کو ہاتھ لگا کے چلے جائیں اور کہیں کہ ہم تو رب سے ڈرتے ہیں رب کے گھر سے ڈرتے ہیں ڈرنے کا معنی یہ نہیں ہے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ دل میں رب کا خوف رکھو کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ کسی کے اوپر مصیبت نہ بنو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن اصل تو وہ ہے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص یہ چاہتا ہے جو بندہ کہ اس کے رزق میں وسط ہو اور اس کی عمر دراز ہو اسے چاہیے کہ وہ بندہ صلح رحمی کرے لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرے نبی پاک علیہ السلام سے ایک بندہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مومن کی کیا پہچان ہے دنیا میں رہتے ہوئے مومن کی پہچان کیا اس کے گلے میں کوئی ہار تو ہے نہیں کہ اس کی ایک پہچان بن جائے کہ اس کے گلے میں ہار ہے یہ مومن ہے اور منافق کی کوئی پہچان نہیں ہے کہ منافق کے دل میں کیا کفر ہے یا اس کے کوئی سپیشل لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ بندہ منافق ہے میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہاں مسلمانوں مومن کی پہچان یہ ہے فرمایا کہ جب انسان کے جسم کے اندر تکلیف ہوتی اس کی دار میں تکلیف ہے کان میں تکلیف ہے تو وہ صبح بتاتا ہے لوگوں کے کہ رات میں ساری رات سو نہیں سگا چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے کان میں تکلیف ہے صرف تکلیف کان کو ہوتی باقی جسم کو تکلیف نہ ہوتی میرے آقا نے ارشاد فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے تکلیف ہو تو دوسرے مومن کی تکلیف کوئی یوں محسوس کرے کہ جیسے مجھے تکلیف ہو رہی ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن سچا وہ ہے کہ جو اس کا رشتہ دار اس سے دور ہو اس سے نفاق رکھتا ہو اس سے عداوت اور بغض رکھتا ہو اور مومن اس کو فرمایا کہ جب صدقہ کرے تو اس رشتہ دار کو بھیجے جو اس سے نفاق رکھتا ہے جو عداوت رکھتا ہے آقا فرماتے ہیں اس سے وہ صدقہ بھیجے میرے آقا فرماتے ہیں کہ صدقہ عمر کو بڑھا دیتا ہے رزق میں برکت اتا فرما دیتا ہے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے میرے کریم نے کہہ رشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں کہ لوگو دنیا میں جب پلاتنگ کی جاتی ہے تو کارنر کے پرات کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس کی کمرشل پرات کی زیادہ قیمت ہوتی ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے رشتے دار کے ساتھ جو اس کے ساتھ بول چال نہیں کرتا حضور فرماتے ہیں وہ بندہ اسے صدقہ بھیجے قیامت والدن میں محمد اسے جنت سے وہ مقام کارنر کا خرید کر دوں گا حاصل کر کے لوں گا جو کمرشل پلات جنت میں ہو گیا مومن کے لئے میں محمد اسے وہ عطا فرما دوں گا صلح رحمی کا یہ صلح ہے رب کے خوف کے ڈرنے کا یہ صلح ہے یہ صلح نہیں کہ آپ خدا کے گھر میں آئیں اور صرف ہاتھ لگا کے واپس لوٹ جائیں اور آقا کریم علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ ہے جو کسی کو تقلیف نہیں دیتا مسلمان تو وہ ہے حضور فرماتے ہیں جو بندہ میرے امتی کو تقلیف دے مجھ محمد کو اس نے تقلیف دی ہے مومن سچا وہ ہے اس امت میں آج کل جو وبا کرونا کی چلی ہے وہ کس وجہ سے چلی ہے کہ ہمارے دلوں سے رب کا خوف ختم ہو گیا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں سے چار بڑے فتنے میری امت میں ہو گئے چار بڑے فتنے ہو گئے ان میں سے آخری فتنہ وہ ہو گا جو لوگ گھروں میں گانے چلائیں گے گانے کی نحوست کی وجہ سے لوگوں میں رشتے داری کا تعلق ختم ہو جائیں گے گانے کی نحوست کی وجہ سے رشتے داروں میں قربت جھگڑے فساد دنگے شروع ہو جائیں گے میرے قریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ گانے کی نحوست کی وجہ سے رزق میں بھی برکت نہیں ہوگی عمر میں بھی برکت نہیں ہوگی اور گانے کی نحوست کی وجہ سے میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا عذاب نازل کرے گا اس امت پر کہ اس عذاب میں امت حلاق ہو جائے گی بربات ہو جائے گی آج ہم آپ اور میں خود سوچیں ہمارا حال کیا ہے کہ ہر جگہ گانے ہی گنے ہیں ہر جگہ رات کو تریشن لگی ہے تو اس پر بھی گانے ہیں شادیوں میں بھی گانے ہیں گھروں میں بھی گانے چل لیں ہیں نوجوانوں نے ٹچ موبیل نے بھی گانے بھرا کے رکھ ہوئے ہیں گانے سن رہے ہیں تو کیا ہم خدا کی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں جب خدا کی خوف سے ڈر رہے ہیں خدا کا خوف تو یہ تھا کہ سر سجدے میں ہوتا جبین نیاد جھکاں کی اس مالک کو راضی کرتے بلکہ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم تو بجائے خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اللہ تو اپنی امتیوں سے نبی پاک کے امتیوں کے اپنے بندوں سے بڑا پیار اور محبت فرماتا ہے ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت فرماتا ہے آخر یہ وجہ کیا ہے کہ اس کرونا کی وبا میں پوری امت مسلمہ پریشان اور زبوحالی کا شکار ہے آخر وجہ اس کی کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی حدودوں کو توڑ دیا ہے رب کے فرمان کو توڑ دیا ہے حضرت عمر پاک کے دور میں ایک چور چوری کرتا ہوا پکڑا گیا نا تو حضرت عمر پاک نے فرمایا کہ اس کی ہاتھ کٹو انہوں نے کہا کہ یا اے امیر المؤمنین میں نے پہلی دفعہ چوری کی ہے آپ محربانی فرمائے کہ مجھے چھوڑ دیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے حضرت عمر پاک امیر المؤمنین تھے وقت کے آنکھوں میں آسوں آگے فرمایا کہ اللہ اس وقت تک کسے بندے کو زلیل اور رسوا نہیں کرتا جب تک کوئی بندہ خدا کی حدود کو توڑ کر کراس نہیں کر جاتا بندے کو تو خدا کی عزت اتنی محبوب ہے اتنی پیاری عزت ہے فرمایا کہ کسی بندے کو کسی بندے کے سامنے رب الزلیل اور رسوا ہی نہیں کرتا جب تک بندہ خدا کی حدود کو توڑ نہ جائے تو نے ایک دفعہ چوری نہیں کی بلکہ ہزاروں دفعہ چوری کی ہے تب جا کے پکڑا ہے اور تب تو آدمیوں کے سامنے زلیل اور رسوا ہو رہا ہے اج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے خدا کی حدود کو جب کراس کر لیا ہے توڑ لیا ہے اس وقت ہمارے گھروں میں بھی جگڑے ہیں ہم زبوحالی کا بھی شکار ہیں پریشانی کا بھی شکار ہیں جب ہمارے گھروں میں گانو کی نہوست نے رسک کرنا شروع کر دیا ہے دل کا خوف ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھ کر قرآن کو سمجھ کر اور گھروں میں قرآن کی تلیم عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا تَوْفِيقِ اللَّهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعال سیدنا محمد مبارک صلی اللہم ربنا تقبل صلاة الفجر مع جمی جماعت الحاضرین اللہم ربنا حبلانا من ازواجینا بزریاتینا قرآن عیونیم جعلنا للمتاکین ایماما یا رب العالمین مولئی کریم رو فرحیم نماز فجر ادا کرنا میرے اللہ اپنی بارقہ دے اندر قبول مندور فرما الہی سبد روزے نماز تراوی قرآن مجید پڑھنا سننا اپنی بارقہ دے اندر قبول مندور فرما یا الہ العالمین تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ ماف فرما سبدیاں خطام در گزر فرما الہی قل بماران امتنو شیفا یابی اتا فرما عالمی وبا کرونا ویرس تو امت مسلمانو محفوظ فرما الہی حضور دے ساری امتی خیر فرما یا رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام تو لے کہ اس وقت تک جتنے مرد و خواتین ایماننا الاس دنیا فانی تو پردہ کرگنی الہی جملہ ایمان والے مرہومین دی بخشش مغفرت فرما سابن جنت الفرداؤسج آلا مقامتا فرما ورود قیامت نبی دوالم علیہ السلام دی شفاعت و بحرامند فرما اللہم رحم لنا فإنك خیر الراحمین اللہم نصر لنا فإنك خیر الناسلین اللہم رزق لنا زیارة المکہ تلمقرمہ اللہم رزق لنا زیارة المدینة المنورہ وصل اللہ تعالی على خیر خلق محمد وعالی شعب اجمعین برحمت دیگئے اللہم رحم